بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک انفرمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کے تیس پاروں کا مختصر خلاصہ آج کی ویڈیو میں ہم پارا نمبر سات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ مایاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باقی ورہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں شکریہ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں ساتھ ماہ پارا وَإِذَا سَمِعُو اس پارے میں دو حصے ہیں نمبر ایک سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ نمبر دو سورہ انام کا ابتدائی حصہ پہلا حصہ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں تین باتیں ہیں حبشہ کے نصارہ کی تاریخ حلال و حرام کے چند مسائل قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمبر ایک حبشہ کے نصارہ کی تاریخ قرآن پاک کی تاثیر بیان کی گئی کہ ملک حبشہ کے بعض عیسائی راہبوں کے سامنے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں حلال و حرام کے چند مسائل اس پارے میں بتایا گیا کہ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناو لوگ قسم پر مواخضہ نہیں البتہ پختہ قسموں پر کفارہ ہے یعنی دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا اور ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں تین دن روزے رکھنا شراب جوا بوت اور پانسہ حرام ہیں حالت احرام میں محرم طریقہ شکار کر سکتا ہے خوشکی کا نہیں وسیعت کے متعلق بتایا گیا کہ جب موت کی کیفیت محسوس کرو تو قابل وسیعت چیزوں کی وسیعت کر دو اور دو موت بر گواہ بنا لو چار قسم کے جانور مشرقین نے حرام کر رکھے تھے بحیرہ سائبہ وسیلہ اور حام لیکن بتایا گیا کہ یہ حرام نہیں ہیں یہ مشرقین اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں نمبر دو قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو ہم پر ایسا دسترخان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نیمتے ہوں چنانچہ دسترخان اتارا گیا ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے ایسا کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا جب آپ نے مجھے واپس بلالیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں دوسرا حصہ سورہ انام کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے اس میں تین باتیں ہیں توحید رسالت قیامت توحید اس صورت میں پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی ٹھٹول لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور سریحنگ جادو ہے پھر آگے چل کر بتایا گیا کہ یہ سوال کرتے ہیں فرشتہ کیوں نہ ہم پر نازل ہوا اللہ فرماتا ہے فرشتہ بھی نازل کر دیا جاتا تو پھر فیصلہ ہو جاتا اور ان کو محلت بھی نہ ملتی اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے اور جس شبہ میں یہ اس وقت پڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی ایسے ہی پڑے رہتے آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور عظمت و قبریائی پوک بیان ہوئی اور اللہ کی قدرت اور بے شمار نشانیوں کے ذریعے دلیل دی گئی جو کائنات میں چاروں اطراف پھیلی ہوئی ہیں رسالت نبی علیہ السلام کی تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اٹھارا انبیاء اکرام کا تذکرہ فرمایا نمبر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نمبر دو حضرت اسحاق علیہ السلام نمبر تین حضرت یعقوب علیہ السلام نمبر چار حضرت نوح علیہ السلام نمبر پانچ حضرت دعود علیہ السلام نمبر چھے حضرت سلیمان علیہ السلام نمبر سات حضرت ایوب علیہ السلام نمبر آٹھ حضرت یوسف علیہ السلام نمبر نو حضرت موسیٰ علیہ السلام نمبر دس حضرت حارون علیہ السلام نمبر گیارہ حضرت ذکریہ علیہ السلام نمبر بارہ حضرت یحیہ علیہ السلام نمبر تیرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمبر چودہ حضرت علیاس علیہ السلام نمبر پندرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نمبر سولہ حضرت یسیٰ علیہ السلام نمبر سترہ حضرت یونس علیہ السلام نمبر اٹھارہ حضرت لوت علیہ السلام قیامت پارہ نمبر ساتھ میں بتایا گیا کہ قیامت کے روز اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا روز قیامت کسی انسان سے عذاب کٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی روز قیامت مشرقین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکا اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں اس سلسلے کی باقی ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اوصلہ ابزائی کے لئے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ